جب آپ باقاعدہ ارادے کے ساتھ اللہ کو گواہ بنائیں گے اور آپ کا مقصد یہ ہوگا کہ یہ فلاں بندہ اس کے ساتھ کوئی معاملہ ہے وہ میری بات اس پر زیادہ مؤثر ہوگی اور آپ اپنی بات میں درست بھی ہیں اس کو قسم کہتے ہیں اور اگر آپ اپنی بات میں درست نہیں ہیں تو یہ قسم یمینِ غموس بن جائے گی جس کو کہا جاتا ہے یہ وہ قسم ہے کہ جو ارادتن غلط ارادے کے ساتھ ہی کی گئی ہے پتہ ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں لیکن مقصود اب وہ مقصد حاصل کرنا ہے اللہ کو جھوٹا گواہ ماز اللہ یہ بری بات ہے نہیں سر یہ تو بہت اچھی بات ہوگئی نا عدالتوں میں ہوتی ہیں ظاہر ہے عدالتوں میں سر بیس ہزار چلے کے آپ پانچ لاکھ تک کے گواہ باہر کھڑیں جب آپ جائیں اچھا اب قرآن اس پر کیا کہتا ہے وہ سننے قرآن مجید کہتا ہے دو باتیں کی جو اللہ کے ساتھ اہد کر کے اس کے بعد قرآن کہتا ہے اور قسم اٹھاتی ہیں سامنن قلیل اور تھوڑے مال کے ایمس اس کو بے ہی دیتے ہیں اللہ کے حد کو بھی اپنی قسموں کو بھی ان کو اللہ پانچ سزائے دے گا سر یہ سننے والی مجھے لگتا ہے کہ اللہ نے ہماری دالتیں دیکھی ہوئی ہیں مجھے تو لگ رہا ہے قرآن کی یہ آیت نازلی پاکستان کے دالتوں کے بارے میں ہوئی ہے آپ سننے اللہ فرماد پہلی ان کو ازاگی ارادتا جوٹی قسم اٹھانے والے کا آخرت میں اللہ نے کہا کوئی حصہ نہیں ہے یہ نازل قرآن نہیں ہے کوئی حصہ نہیں ہے جو ارادتا جوٹی قسم اٹھا لیا وہ فارغ ہے دوسرا اللہ کے رسول ہے اللہ نے فرمایا سر پہلی بات عذاب کی تھی قانونی بات کی باقی حیاء اور لحاظ داری کی باتیں کی رب ہے نا محبت بھی ہے وہ کہتا ہے میں اس سے بات نہیں کروں گا قیامت پہلی قانونی بات تھی دوسری کہا میں بات نہیں کروں گا تیزی کہا قیامت کے دن اس کی طرح نگاہ شفقت بھی نہیں ہوگی پھر فرمایا اور ان کو پاک بھی نہیں کروں گا چونکہ جہنم میں جا کے پاک ہوگا تو جنت میں آئے گا تو لہٰذا اس تدلال یہ ہے جو جھوٹی کا سمال ہے وہ دائمی دہ رہے گا اور آگے فرمایا اور اس کے لیے سخت عذاب ہوگا شاہ جی آپ کی بات کو کر میں مان لوں جو کہ میں مان تو میں تو تنزن کہہ رہا ہوں مان لوں دوزخ میں تو رونہ کی رونہ کو نہیں وہ ہے نا حدیث بھیکی میں کہ دوزخ اور جنت کا مقالمہ ہوا اور دوزخ جنت میں سبقت لے گئی جنت اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئی کہ باری تعالیٰ یہ مجھے کہتی ہے نمرود حاروں اور پتنے کون کون سے میرے پاس ہیں تیرے کون کون ہیں اللہ نے جنت پر وحی کی کہ تُو ان کے پاس جا اور اس پر کہہ کہ حسن اور حسین میرے پاس ہوں گے ہائے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ